نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز بائیسکوپ میں میں ہوں آسیا ریلوے ابھیارتیوں کی اگر پردشن کے معاملے میں بیہار کے کوچنگ سنستان کے سنچالکوں پر معاملہ درج ہونے کے بعد راجنی تھی اب کرما گئی ہے اس معاملے میں پرسید خان سر پر بھی ایف آئی آر درج کیا گیا ہے اس کے بعد سہی بیہار میں راجنی تک بیان بازی کا دور بھی تیز ہو گیا ہے جب سپریمو پپو یادب اور پورو مکھے منتری جیتا نام ماجی نے خان سر سہیت انی شکشکوں پر ایف آئی آر کا ویروت کیا ہے آپ کو سمجھے اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سکھ چک پر سے کیس واپس لیں آپ بچوں کے عدکار کو سانتی پڑیا ہے آواز دینے دیں اور سکھ چک پر آپ نے کیس کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پہلا وقت ہی ہوگا پپو یادب سرک پر دوسرے طرف کوئی لائن آف ایکسن کا ٹرسٹ نہیں اور تیسرے طرف کوچنگ کے سکھ چکوں پر کیس رات کے دوست بجے کیوں اس میں سکھ چک کی بھوکہ کہاں پر یہ الگ بات ہے کوچنگ سندگ رہتے ہیں کوچنگ یو پی ایسی بی پی ایسی ایس ایس ای کوچنگ تائے کرتا ہے اوپر سے دیچے سے نہیں پورے دیش کے ہندولن میں بھی ہار کے جو ہمارے پانچ چھ ایسے گروہ ہیں ایسے سکھ چک ہیں جو لگاتار بچوں کی بھوش کی چنتہ کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ان میں بھی گلتیاں ہیں لیکن وہ گلتیاں ستہ دھاری اور بپکس کے نیتاؤں کی ملی بھگت سے ہوں اکیلا نہیں ہوتا ہے لیکن رات میں پترکار دھانہ میں جس طریقے سے کیس کیا گیا پتنا کے پرسید شکشہ خان سر نے ریلوے بھرتی بورٹ کی پرکشہ پرینام میں ہوئی غلطیوں کی تقنی کی پہلوں کے بارے میں بتایا انہوں نے کیا کہا آپ بھی سمیئے پتنا ہے ہاں اگتم سہی ہے پتنا ہے بھرتی شکل مالناہ ہمی بھی کونک بھی بچہ جو انہوں نے سمکتی کام نہ کرے آپ دھانی نمکتیو آپ لوگ نکل ہیں پرسان کو آپ لوگ کنٹیٹرم نہیں کرے ہم لوگ نکل جائیں گے آپ کی صاحب نکل جائیں گے ویکی سہی ہے اگتم سہی ہے بھرتی بھرتی گروت کام نہ کرے انکا سارا باتوں کو جب سنا گیا ہے تو وہ اچھے سمیئے خان سر ریلوے بھرتی بورٹ کی میٹنگ میں بھی شامل ہوئے بیٹھا کے بعد انہوں نے انٹی پی سی پریقشہ کے ریزلٹ اب بھی ارثوں کے پردشن سہیت انے مام لوگ پر بھی اپنی پرتکریا دی اس آندولن میں کیول انٹی پی سی کے لڑکے ویروت کر رہے تھے جن کی سنکھیاں بہت زیادے نہیں تھیں تو وہ چھوٹا سا سموہ تھا اور لڑکے انتجار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کچھ گورنمنٹ یا آر آر بھی اچھا سوچے گی لیکن آر آر بھی نے ان کو تو سوچا ہی نہیں بلکہ جو دیڑھ کرو لڑکے گروپ ڈی والے تھے ان کو کہہ دیا کہ آپ کو ڈبل ایکزام لیں گے جس وجہ سے وہ دیڑھ کرو لڑکے اچانک باہر نکل گئے تو ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا ہم لوگ کو لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ہم لوگ کو سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں یہاں تک پھر بھی پٹنا میں کنٹرول کیا گیا ہم لوگ پہلے دن سے راجین میں کے ٹرمینل پر پر پردرسن ہوا وہاں پر تھے وہاں پردرسن بلکل سانت تھا اور اس کے بعد پولیس نے آسو گیس کے گولے اس دن ڈاگے اور کل جو پردرسن تھا وہ اگر روپ لے لیا کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ پردرسن جو ہوا وہ اگر روپ اس لیے ہوا کیونکہ پرساسن نے آسو گیس کے گولے اور اس کے بعد لاتھی چار جو گیرہ بچوں پر کیا دیکھو آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیتے ہیں کہ جو پردرسن اگر ہونے کا موکھ کاران یہ تھا کہ سروبات میں جو پردرسن تھا کیوال انٹی پی سی والوکا تھا جن کی سنکھیا کم تھی لیکن چار بجے جیسے تین سے چار کے بیچ میں ریلے آر آر بی نے نوٹیفیکیشن ڈالا دیڑ کروڑ لڑکوں کے لیے تو وہ اچانک خزوم آ گیا جس وجہ سے پردرسن اچانک اونگر ہو گیا یہاں پر دیکھیں یہ آنڈولن اپنے جگہ پر نارمل ہو جائے گا پردان منتری جی کو دھنے بات کرتے ہیں کہ وہ اس میں انٹرفیئر کی ہیں کاس چالیس گھنٹا پہلے کرتے کسی کو کوئی تکلیف نہیں آتا اتنے لڑکے سڑک پر ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ بھی اپنے سمائے پر آپ لوگ کوئی پتا ہے کہ وہ کوئی ایسا بھیڑ نہیں ہے جن کو کوئی بھاکا کے لا سکتا ہے وہ پڑھے لکھے لڑکے ہیں آر آر بی کی سب سے بڑی گلتی کیا ہے وہ سٹوڈنٹ فرینڈلی نہیں ہے آر آر بی کا کہنا ہے آپ چھے مہینہ انتجار کر لیجے جو گریب بچہ ہے وہ چھے مہینہ کچھ کام کر لیتا وہ بیچارہ پٹنا میں مر رہا ہے کہ ہمارا ایکجام کل ہوگا کی دو سال بعد ہوگا کی اس جنم میں ہوگا کی نہیں اس لیے تو اس کو بس آپ جو کام کیجئے بتا کی کیجئے یہ لیڈرسپ کی کمی تھی اس پردالسن میں اور آپ کو مکھ لیڈر کے روپ میں اس میں مانا جا رہا ہے یہ لیڈرسپ کی کمی ہی اس آنڈولن کی سب سے بڑی ریڑ تھی کیونکہ جب لیڈر کو آپ بناتے ہیں تو لیڈر گائب آنڈولن ختم یہ ہوتا ہے اس میں کوئی لیڈر ہی نہیں تھا تو ایک ہی راستہ تھا کہ لڑکوں کی مان مان لیجے کیونکہ اس کا کوئی لیڈر ہی نہیں بات کس سے کریے گا یہ ہم بولیں تو الگ بات ہے پٹنا کے ڈی ایم صاحب نے خود بولا کی لیڈرلس آنڈولن آپ ان کا بائیت دیکھیں انہوں نے خود بولا تھا وہ اتنے سلیے ہوئے انسان ہے وہ کبھی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو مطلب گراؤنڈ ریالیٹی ہے ٹیکنیکلیٹی کیا ہے کہ اس آنڈولن میں کیونکہ نٹی پی سی کے لڑکے ویروت کر رہتے ہیں ریلوے ابھیارتیوں کی ٹرینوں میں آج جنی اور دور پھر ماملے کو لے کر چرچہ زوروں پر ہے آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پورا ماملہ ہے کیا ریلوے بھرتی بورڈ نے 2019 میں نون ٹیکنیکل پپولر کیٹگری یعنی انٹی پی سی کی پرکشہ کے لیے بھرتی نکالی تھی پرکشہ مارچ 2020 میں ہونی تھی لیکن کورونا مہاماری کی وجہ سے پرکشہ کی تاریخ آگے پڑ گئی اس کے بعد دسمبر 2020 سے جولائی 2021 کے بیچ یہ پرکشہ آئے او جیت ہوئی 14 جنوری 2022 کو اس کا ریزلٹ آیا اس میں سات لاکھ پانچ ہزار چار سو چھیالیس چھاتر اور ترنگ خوشیت ہوئے تھے یعنی 35 ہزار پدوں کے لیے 20 کنا زیادہ ابھیردیوں نے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا لیکن پرکشہ دینے والے امیدوانوں کا آروپ ہے کہ زیادہ کوالیفیکیشن والے لوگ بھی لیول ٹو جوب کے لیے اگزام میں بیٹھ رہے ہیں وہاں یہ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ زیادہ کوالیفیکیشن والوں کو کم یوگیتہ والی جوب کے اگزام میں بیٹھنے سے روکا نہیں جا سکتا ریلوے کا کہنا ہے کہ 20 گناہ زیادہ ابھیردی پاس ہوئے ہیں لیکن ابھیردیوں کا آروپ ہے کہ اس میں ان گریجویٹ چھاتروں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جنہوں نے انڈر گریجویٹ میں بھی کوالیفائی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے تو کبھی ان کا سیلیکشن ہوگا ہی نہیں کیونکہ گریجویٹ ان سے زیادہ سکشم ہے ریلوے کا ترک ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ایک بھی پت خالی نہ رہے ریلوے نے یہ بھی کہا کہ جب فائنل ریزلٹ آئے گا تو 35,281 پتوں کی بھرتیوں کی لشٹ ہوگی کسی بھی امیدوار کو ایک سے زیادہ پت پر نیوکتر نہیں کیا جائے گا یوپی اور بیہار میں ابھیردیوں کے اگر پردشن کے بیچ ریلوے نے انٹی پی سی سی بی ٹی ٹو اور گروپ ڈ سی بی ٹی ون کی پرکشا کو استغید کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک کمیٹی کا گٹھن بھی کیا گیا ہے جو ریزلٹ پر پنر ویچار کرے گی یہ کمیٹی چار مارچ تک اپنے ریپورٹ دے گی ریزلٹ پر پنر ویچار ہونے تک پرکشائیں استغید رہیں گی تو آپ کو بتا دیں کہ لگتار یہ معاملہ تلپ کرتا جھا رہا اور ان سب کے بیچ میں خانسر کے خلاف ایف آئی آر کی بھی خبریں مل رہی ہیں زیادہ جانکاری کے لیے ہم روک کریں گے اپنے پٹنا سہی ہوگی شکتی کے پاس شکتی انٹی پیسی آر آر بھی پرکشا کے بعد جو بوال ہوا جو ٹرینوں پر آفت آئی ہے بھوگیاں جھلائی گئیں اس کے بعد جو کچھ ہوا اب بیہار میں ایف آئی آر شکشکوں پر ہوا راجلیتی گلیارے میں سے لے کر کافی گہمہ گہمی ہے پرتکریاں ہیں ان سب کے بیچ میں خانسر پر ایف آئی آر فیلحال آج کا دن کیسا رہنے والا ہے کیا ان ایف آئی آر کے بعد جیسا پپو یادہ بھی شنکہ ظاہر کر رہے ہیں آندولن اور اگر ہو سکتا ہے جی آپ کو بتا دیا ایسا ہے کہ جس طرح سے بیہار میں کچھ دینوں میں لگاتا جس طرح سے چھاتر جو ہے پترپ کر رہے ہیں پٹنا سہیت آپ کو بتا ہے کہ گیا میں آرہ میں کئی جیلوں کے ریلوے ششنوں پر جو ہے وہ تورپور کیا ہے آگزینی کی ہے اس کے بعد جو ہے لگاتار جو ہے چھاتر جو اگر ہوتے گئے اس کے بعد جو ہے پرشا پٹنا پولیس نے جو ہے ایف آئی آئیس کر لیا اس میں خان سر کا نام ہے ان کے ساتھ ہی ساتھ چھے اور ٹیچر ہیں ان کا بھی نام اس میں ہے اور چار سو اگرات جو لوگوں پر جو ہے اس پر پھائر درج کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے لگاتار پٹنا پولیس جو ہے وہ اس پر کاروائی کر رہی ہے اور اب بتا دیں کہ جو اس کو لے کر جو ہے خان سر کا جو ہے آج صبح سے ہی جو ہے ان کا موائل آف ہے اور ہم نے وہاں پر ان کے گئے تھے ان کے آفیس میں بھی کاریالے پہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کیے تو وہاں بھی وہ نہیں ملے اور ان کا جو کوچن سنستان ہے اس میں آج تعلہ لگا ہوا ہے اور لگاتار جو ہے اب اس کو لے کر جو ہے راجنیتی بھی بیہار میں تیج ہو گئی ہے مان جی اور پپو یادب بھی کھل کے آ گئے ہیں ان کے پاکس میں اور لگاتار جس طرح سے جو ہے اب اس ماملے کو جو ہے پورا راجنیتی رنگ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس ماملے کو راجنیتی رنگ دینے کی کوشش کی بات آپ کر رہے ہیں شکتی اور کئی طرح کے ریاکشنز پولٹیکل ریاکشنز بھی آ رہے ہیں اس ماملے پر فیلال جو افیار درج ہوئی ہے خان سر پر اور کئی شکشکوں پر تو کیا ان کے گرفتاری بھی سمبھو ہے آج جو دارائیں لگائے گئی ہے نشتی ترپ سے اس میں جو ہے ان کی گرفتاری سمبھو ہے اب پٹنا پولیس جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ نشتی ترپ سے جو ہے اب ان کی تاراز سے جاری کرے حالانکہ ابھی سکھک جو ہے ان سبھی نمبر جو ہے موائل ان کا سوچ آب بتایا جا رہا ہے اور یہ نشتی ترپ سے اب کیاس لگایا جا رہا ہے کہ اب ان تیچوں کی گرفتاری کے لیے پٹنا پولیس جو ہے وہ اب ایکٹیب ہوگی اور اس کو لے کر لگاتار لیکن شکتی خان سر جس طرح لوگ پریئے ہیں چھاتروں کے بیچ میں اگر گرفتاری ہوتی ہے ان کے ساتھ ہی کئی اور چار پانچ شکشک بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسے آشنکہ نہیں ہے کہ آندولہ نور اگر ہو سکتا ہے یا اس کی روپ ریکھا دوسری ہو سکتی ہم نشتی تو کچھ چھاتوں سے بات ہوئی تھی تو چھاتروں کا ساپ کہنا تھا کہ اس میں جو ہے وہ خان سر کا کہیں کوئی رول نہیں ہے اور اس میں وہ جو ہے ریلی بے کوئی اس کے لئے دوسری جو ہے آرہ بی کوئی اس کے لئے دوسری تھارا رہے تھے چھاتروں کہنا تھا کہ لگاتار جو ہے وہ پرکشہوں میں جو ہے لیٹ ہو رہی ہے جس کے کارن جو ہے چھاتروں کو سکھا میجا موگتنا پڑ رہا ہے اور پیوزگاری پڑ رہی ہے سیدھا چھاتروں کا جو عروب تھا وہ آرہ بی پر انہوں نے لگایا تھا اور اس کے بات جو ہے لگاتا اچھا تو جو ہے خان سر کے طرف سے بول رہے تھے کہ ان سے خان سر کا کوئی رول نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ابھی کوئی دن پہلے جو ہے خان سر نے جو ہے وہ ریلی بے جو پرکشہ ہوتی ہے اس پر لے کر انہوں نے ٹوٹ کیا تھا اور کسان آندونان کو لے کر بھی انہوں نے کوئی دن پہلے ٹوٹ کیا تھا اور ایک جو ہے اپنے ٹوٹر چینل بھی ہے سوری یوٹیوب پہ ایک چینل بھی ہے اور اس چینل کے مادے میں انہوں نے کئی ویڈیو جو ہے وہ سریز جو ہے وہ بنایا تھا انہوں نے جس میں ریلی بے کی پرکشہ میں کس طرح سے گربریہ ہوتے اس کو اجائب کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کے پیڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ لگاتار ڈال لہتے تو اس سے پرساسن آروپ پرساسن کہ خان سر سہید 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 لگایا ہے چلی نظر بنایا رکھئے گا شکتی فلحال شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو آج جس طرح کی دھارائیں لگائی گئی ہیں شکشکوں پر خان سر پر یہ امید کی جا رہی کہ جلد ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے ان سب کے بیچ میں آگے گرفتاری کے بعد چھاتروں کا ریاکشن کیا ہوگا اس پر لگتار نیوز بائی سکوپ کی نظر رہے گی لیکن ان تمام خبروں کے بیچ میں حالان کہ ریل منتری بھی سامنے آئے تھے انہوں نے پرس کانفرنس کیا اور کہا کہ چھاتروں کی جو آپتیاں ہیں ان پر دھیان دیا جا رہا ہے ان آپتیوں کو چھاتر درج کرا ان کی شکایت سنی جائیں گے لیکن اس طرح کی حصہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی لگتار ان سب قواعدوں کے بیچ میں آج کا دن کافی اہم رہنے والا ہے جس پر نیوز بائی سکوپ کی نظر رہے سکوپ